بیوی کو شادی کے چند سال بعد خیال آیا کہ اگر وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر چلی جائے تو میرا شوہر کیا محسوس کرے گا یہ خیال اس نے ایک کاغذ پر لکھا اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی میں تمہارے ساتھ بہر ہو گئی ہوں میں ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں اس کاغذ کو اس نے میز پر رکھا اور شوہر کے آنے کا انتظار کرنے لگی جب شوہر کے گھر آنے کا وقت ہوا تو اس کے ردی عمل کو دیکھنے کے لیے وہ بیڑ کے نیچے چھوڑ گئی شوہر گھر میں داخل ہوا اور میز پر رکھا کاغذ دیکھا اور اسے پڑھنے لگا کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے اسی کاغذ پر کچھ لکھا اور خوشی سے جھومنے لگا گیت گنگناتے ہوئے کپڑے بدلنے لگا پھر اس نے فون نکالا اور کسی کو کال کی اور کہنے لگا آج میں آزاد ہو گیا ہوں شاید میری بیوی کو سمجھ آ گئی کہ وہ میرے لائک ہی نہیں تھی آج وہ ہمیشہ کے لیے گھر سے چلی گئی ہے اس لیے اب میں آزاد ہوں اور تم سے ملنے آ رہا ہوں کپڑے بدل کر تم بھی میرے گھر کے سامنے والے پارک میں آ جاؤ شوہر یہ کہہ کر باہر نکل گیا بیوی روتی ہوئی آنکھوں سے بیڈ کے نیچے سے نکلی اور کامتے ہوئے ہاتھوں سے کاغذ پڑھنے لگی جس پر لکھا تھا بیڈ کے نیچے سے پاؤں نظر آ رہے ہیں پاگل میں پارک کے قریب والی دکان سے بریڈ لے کر آ رہا ہوں تم تب تک چائے بنا لینا میری زندگی میں خوشیاں تیرے آنے سے ہیں آدھی تمہیں ستانے میں ہیں اور آدھی تمہیں منانے میں ہیں موسیقی موسیقی